مسجد کا مقام ہمارے سماج میں نہیں رکھتا حالانکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کی فکریتہ جگہ ہے آج اسی طرح دعایت کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کی دعایتیں مسجد میں ادا کی گئی نماز تنہا نماز کے مقابلے میں پچیس یا ستاویز درجہ زیادہ ثواب رکھتی ہے مسجد میں انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب عام نمازی اگر وہ کسی وجہ سے گھر پہ پڑھ لے مجہوراں گھر پہ پڑھنا پڑھے بیماری کوئی سے گھر پہ پڑھ رہا ہے مسجد نہ ہونے کوئی سے پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو 25-27 ٹائمز لیس ملیں گا بنیدبت اس کے کی وہ مسجد میں جب نماز پڑھیں گا تو 25-27 ٹائمز اس کو آج سواب زیادہ ملیں گا اسی طرح صحیح مسلم کی روایتیں مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہے اسی طرح ابن آساکیر کی روایتیں مسجد ہر متقی کا گھر ہے مطلب جو لوگ تقوی اختیار کرتے اللہ کا ان کا گھر مسجد ہے وہ مسجد کے طرف دوڑ لگاتے ہیں مسجد میں رہنا پسند کرتے ہیں مسجد میں اتقاف کرتے ہیں مسجدوں کو مرکز بناتے ہیں مطلب مسجدوں کو سینٹر رکھتے ہیں اپنے لائف کے اندر اور اس کے طرح اپنے کام کرتے ہیں اسی طرح تبرانی کی روایتیں مسجد میں آنے والے نمازی اللہ تعالیٰ کی مہمان ہیں اور دہار سی بات ہے میزبان اپنی حیثت کے اعتبار سے مہمان کی جو مہمان نوازی کرتا ہے تو مسجد میں آنے والا انسان اللہ کا مہمان ہے اسی طرح بخاری کی روایت ہے خیامت کے روز